بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک درجے کی یقسانیت بھی ہے اور ایک حد تک تفاوت بھی جیسے اللہ تعالی نے ہر شخص کو دو کان دو آنکھیں دو ہاتھ اور دو پاؤں دیئے ہیں لیکن سننے کی صلاحیت دیکھنے کی قوت کسی چیز کو اپنی گرفت میں لانے اور چلنے کی طاقت یقسان نہیں ہے اسی طرح اللہ تعالی نے انسان کو ایک بہت بڑی نعمت عقل کی عطا فرمائی ہے جو دوسرے جانداروں کے مقابلے میں انسان کا امتیازی وصف ہے عقل کے ذریعے انسان سوچتا ہے سمجھتا ہے اور رائے قائم کرتا ہے جیسے انسان کی دوسری صلاحیتوں میں تفاوت اور فرق پایا جاتا ہے اسی طرح انسان کی سوچ اور رائے میں بھی تفاوت ہوتا ہے اس کی وجہ سے بہت سی باتوں کے بارے میں نقطہ نظر کا اختلاف سامنے آتا ہے اسلام نے بھی اس اختلاف کو تسلیم کیا ہے دین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو اختلاف ہو اس کا معاملہ تو نسبتاً کم درجے کا ہے خود دین حق اور باطل کے درمیان جو اختلاف ہو اس کے بارے میں بھی اسلامی تعلیمات اسی اصول پر مبنی ہیں اگرچہ آخرت میں نجات ایمان پر موقف ہے لیکن دنیا کے نظام میں ایسا نہیں ہے کہ جو شخص ایمان نہ لائے اس کو زندہ رہنے کا حق نہ ہو اس کی جان اور مال اور عزت اور عبروں کا احترام واجب نہ ہو اور اس کو ایمان لانے پر مجبور کیا جائے کیونکہ عقل کا اختلاف فطرت انسانی کا حصہ ہے اور اسلام دین فطرت ہے اسی وجہ سے مسلمانوں میں بھی اہد صحابہ سے اختلاف رہا ہے یہ اختلاف عقائد میں بھی ہوا ہے اور فروعی اور فقہی مسائل میں بھی اور مختلف ادوار میں نئے نئے مسلکی گروہ بھی پیدا ہوتے رہے لیکن علماء کا ہمیشہ یہی رویہ رہا کہ اپنے نکتے نظر کو دلائل کے ساتھ پیش کیا جائے اور مخالف نکتے نظر اگر گمراہی کے درجے کو پہنچا ہوا نہیں ہو تو اپنی بات اس طرح پیش کی جائے کہ دوسرے نکتے نظر کے مکمل طور پر باطل اور بے اصل ہونے کا گمان پیدا نہ ہو اہل سنت والجماعت میں اشاعرہ ماتوریدیہ اور حنابلہ کے درمیان فکری اختلاف فقہی مذاہب کا اختلاف اور اشغال تصوف میں مختلف سلاسل کا اختلاف اسی نوعیت کا رہا ہے اور اگر یہ اختلاف اس درجے کا ہو کہ دوسری کی رائے نہائیت گمراہ کن و ناقابل قبول ہو تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے نکتے نظر کو دلائل کے ساتھ پیش کیا جائے اور دوسرے نکتے نظر کا غلط ہونا حسب ضرورت واضح کیا جائے اور اگر اس بات کو کچھ لوگ قبول نہ کرے تو ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا اور نہ اسلامی حکومت کے علاوہ کسی کو حق ہے کہ ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرے جب کفر کے خلاف صرف ایمان نہ لانے کی وجہ سے طاقت کا استعمال کرنے کو منع فرمایا گیا ہے تو کسی مسلمان گروہ کے بارے میں اس رویے کی اجازت کیوں کر دی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کسی کی فکر سے اختلاف ہو تو اس کی ذاتی کمزوریوں کو موضوع نہ بنایا جائے احانت کا راستہ اختیار نہ کیا جائے کیونکہ اس میں انسان کی نفسانیت شامل ہو جاتی ہے اور بہت سی باتیں سنی سنائی ہوتی ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی یا حقیقت بہت کم ہوتی ہے اور اس پر جھوٹ اور بہتان تراشی کا دبیز غلاف چڑا دیا جاتا ہے پچھلے دنوں بنگلہ دیش میں تبلیغی جماعت کے دو گروہوں کے درمیان جو تصادم ہوا وہ نہ صرف جماعت کے وابستگان یا اس کے معیدین کے لیے حیرت انگیز اور ناقابل تصور تھا بلکہ جن لوگوں کو جماعت سے تنظیمی یا فکری اختلاف ہے وہ بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے ایک معتبر عالم دین صاحب افتا اور ہندوستان کے ایک مرکسی درزگاہ کے استاد حدیث سے گزشتہ دنوں اس سلسلے میں بات ہوئی وہ اس وقت ڈھاکا ہی میں مقیم تھے اور جھگڑے کی جگہ سے بلکل قریب ان کا قیام تھا صورتحال یہ سامنے آئی کہ دونوں گروہوں نے الگ الگ تاریخوں میں اپنے اجتماعات مقرر کر رکھے تھے جن کو اسی مقام پر ہونا تھا اور دونوں نے اجتماع کی تیاری کے لیے تاریخوں کے فرق کے ساتھ مشاورتی نشست کا ابھی احتمام کیا تھا جس روز ایک گروہ کا مشاورتی پروگرام تے تھا اس سے ایک دن پہلے ہی دوسرے گروہ کے لوگوں نے اس مقررہ جگہ پر لاکر بٹھا دیا اس سے ایک دن پہلے ہی دوسرے گروہ نے اپنے لوگوں کو اس مقررہ جگہ پر لاکر بٹھا دیا اور اس میں بھی دینی مدارس کو استعمال کرتے ہوئے بڑی تعداد میں طلبہ کو متعین کر دیا گیا اب جب وقت مقررہ پر دوسرے گروہ کے افراد پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں دوسرے گروہ نے قبضہ کر رکھا ہے رکاوٹ بھی ڈال دی ہے اور انہیں داخل ہونے کی نتیج اجازت نہیں دی جا رہی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں کو آج وہاں مشورے کی اجازت دی گئی تھی ان کے لوگ جوک درجوک آنا شروع ہوئے اور ٹکراؤں کی فیضہ پیدا ہوئی پولیس بھی کنٹرول نہیں کر سکی اندر سے پتھر پھیکے جانے لگے اس میں خاصے لوگ زخمی ہو گئے اور اسی زخم کی تاب نالا کر ایک شخص کی شہادت ہوئی دوسری طرف جب یہ حضرات رکاوٹے دور کر کے اندر گھسے تو ان کو جو بھی چیز ملی اس سے اندر والوں کی پٹائی کی اور کافی لوگ زخمی ہوئے یہاں تک کہ ہر سال جو اجتماع وہاں ہوا کرتا تھا بنگلہ دیش حکومت نے فیلحال اس سے منع کر دیا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ لڑائی وہاں شہر شہر قصبہ قلبہ پہنچ گئی ہے یہ نہایتی افسوسناک واقعہ ہے اگر مسلمان مسلمان ہونے کی وجہ سے آدائے اسلام کے ہاتھوں زخمی ہوتے تو اس درجہ افسوس کی بات نہیں ہوتی جتنی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ مارنے والے بھی داڑی ٹوپی اور امامے والے ہیں اور مار کھانے والے بھی دونوں طرف مسلمان ہیں دونوں طرف بظاہر دیندار دونوں ایک ہی مشن سے متعلق اور دونوں ایک ہی مقصد کے دعوے دار ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس صورتحال کا علاج کیا ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارے لئے اس مرض کی وہی دواب عیسے شفا ہو سکتی ہے جو قرآن مجید کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر مبنی ہوں قرآن مجید نے ہمیں پہلے تعلیم یہ دی ہے کہ ہم شیر و شکر ہو کر زندگی گزاریں اختلاف سے بچے اور اتحاد کا راستہ اختیار کریں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی رسی یعنی دین حق و مضبوطی سے تھام لو اور یہ تھامنا اختلاف اور انتشار کے ساتھ نہیں ہو وحدت اور اجتماعیت کے ساتھ ہو وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور قرآن مجید نے یہ بات بھی صاف کر دی کہ اہلِ ایمان اگرچہ دین پر قائم ہو پھر بھی اگر وہ اختلاف اور انتشار سے دور نہ رہے تو ان کی ہوا اکھڑ جائے گی وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَغْحَبَرِ حُقُمْ اور اگر اختلاف دور نہ ہو پائے تو پھر صلح کی کوشش کی جائے قرآن نے کہا ہے کہ صلح ایک بہتر عمل ہے وَالصُلْحُ خَيْرِ صلح آخرت کے اعتبار سے تو بہتر ہے ہی دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر راستہ ہے کیونکہ اس میں نہ کوئی فریق جیتا ہے اور نہ کوئی فریق ہارتا ہے مسلمان تو مسلمان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمیشہ صلح کی کوشش فرمائی ہے مکی زندگی میں بھی آپ جانتے تھے کہ مشرقین مکہ سے ایسی صلح کی صورت نکل آئے کہ مشرقین اور مسلمان دونوں امن و آمان کے ساتھ رہ سکیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو پہلا کام یہی کیا کہ یہود کے ساتھ ایک صلح کی بعضاقتہ اس کے لئے دستاویز مرتب کی اور سبوں کی دستخت لیے پھر آپ نے عرب کے مختلف قبائل کے ساتھ صلح کی جس کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے صلح حدوبیہ فرمائی جس میں بظاہر اہل مکہ کی تمام شرطوں کو آپ نے قبول فرما لیا اور بہت سے مسلمان بھی محسوس کرنے لگے کہ اس صلح میں اہل مکہ کی زیادہ ریائیت کی گئی ہے تو جب غیر مسلموں سے صلح کی جا سکتی ہے تو اہل قبلہ اہل ایمان اور ایک ہی مسئلہ کو مشرف سے تعلق رکھنے والے مختلف گروہ کیوں آپ اس میں صلح نہیں کر سکتے نہ صرف مسلمان فریقوں کا فریضہ ہے کہ وہ خود صلح کی طرف اپنے قدم بڑھائیں بلکہ دوسرے مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تماشا بھی نہ بنے جیسے لوگ کشتیوں کے مقابلے دیکھتے ہیں اور تعلیہ بجاتے ہیں اس طرح مسلمان اپنے بھائیوں کے اختلاف میں تماشا دیکھنے والے تعلیہ بجانے والے اور کبھی اس فریق کو اور کبھی دوسرے فریق کو داد دینے والے نہ بن جائیں بلکہ ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں چنانچہ ارشاد ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے بے تعلق نہیں ہو سکتا مسلمان بھائی بھائی ہیں لہٰذا جب ان کے درمیان نزع پیدا ہو جائے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان صلح کرا دو انما المؤمنون اخوتن فأصلحو بین اخوائی کو صلح کی عالی شکل تو یہ ہے کہ دونوں مل کر ایک ہو جائے اگر ایسا نہ ہو سکے تو دوسری شکل ہے عمل کا اشتراک کہ دونوں چاہے تنظیمی طور پر متحد نہ ہو اپنے اپنے طور پر کام کرے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مشترک چیزوں میں تعاون و تناسر قائم رہے اب کسی گروہ کے ساتھ مستقل مل کر کام نہ کرے لیکن اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے ساتھ بہتر سلوک کرے اور جس حد تک آپ کو اتفاق ہے اس حد تک ان کے ساتھ رہیں جیسا کہ قرآن مجید میں اہل کتاب سے فرمایا گیا کہ اگرچہ ہمارے درمیان بہت سارا اختلاف ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمان محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور آپ سے محبت ہمارے دین کی احساس ہیں اور اہل کتاب اس کو نہیں مانتے لیکن کم سے کم توحید اور آخرت کے عقیدے کو ہم دونوں تسلیم کرتے ہیں تو اس مشترک ایجنڈے کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو قبول کر لیں صلی اللہ کی تیسری صورت تقسیم کی ہوتی ہے چاہے تقسیم کام کے اعتبار سے ہو یا وقت کے اعتبار سے یا علاقہ اور مقام کے اعتبار سے مثلا فلا علاقے میں آپ کام کریں اور فلا علاقے میں ہم کام کریں یا فلا مسجد میں آپ کا اجتماع ہو اور دوسری مسجد میں ہمارا اجتماع ہو ہم ایک دوسرے کے معاملے میں دخل انداز نہ ہو یہ بھی اختلاف کو دور کرنے کی ایک مضبوط بنیاد ہوتی ہے اسلام کے سیاسی نظام کی بنیادی سوچ یہی ہے کہ پورا دار علی اسلام اور تمام مسلم علاقے ایک ہی جھنڈے کے نیچے ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے احد تک یہی کیفیت برقرار رہی خلیف راشد سیدنا حضرت علی عبر عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت میں اہل شام نے الگ مملکت قائم کر لی اس وقت بعض صحابہ اور اقابلِ تابعین کی رائے یہی تھی کہ یہ اپنی اپنی جگہ رہیں جنگ سے بچے تاکہ مسلمانوں کی کھون ریزی نہ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد نواسع رسول حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا سے کام لیتے ہوئے اقتدار سے دستبرداری اختیار کی اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشنگوئی پوری ہوئی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اللہ تعالی امت کے دو گروہوں میں اتحاد پیدا فرمائے گا پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پورے عالم اسلام کے فرما روان ہوئے بنو امیہ کے نوے سالہ اقتدار کے بعد بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی اور افسوس کے بنو امیہ اور پھر بنو عباس کا یہ پورا دور کچھ نیک دل حکمران کو چھوڑ کر آپسی کشا کش اور قتل اور خون ریزی کا رہا عباسی دور میں اندلس کے علاقے پر بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی تھی دارال اسلام کی وحدت کا جو تصور تھا اب اس کا تحقق اس طرح ہو سکتا تھا کہ یا تو بنو عباس اسپین پر اپنا اقتدار قائم کر لے یا بنو امیہ عالم اسلام کے اس وسیع خطے کو اپنے ساتھ ملا لیں تاکہ دارال اسلام کی وحدت برقرار رہے لیکن بعد کے فقہاں نے اس بات کی گنجائش نکالی کہ ایک سے زیادہ مسلم مملکتیں بھی ہو سکتی ہیں اس میں مملکت اسلامی کے پھیلاو کے علاوہ غالباً یہ بات بھی پیش نظر تھی کہ اگر اس کو تسلیم نہ کیا جائے تو ایسی صورتحال میں ہر مسلم حکمران دوسرے کے زیر اقتدار خطے کو اپنے قبضے میں لینا چاہے گا اور انجامکار مسلمانوں کی کھون ریزی ہوگی یہ مسلحت کے اعتبار سے بہت اچھی رائے تھی چنانچہ بات کو ایک ہی آہد میں کئی مسلم مملکتیں قائم ہوئی اور انہوں نے اپنے اپنے حلقے اقتدار میں حکمرانی کا نظم چلایا یہ گویا ایک تقسیم تھی جس کے ذریعے مسالحت کی راہ نکالی گئی اسی طرح جب مسلمانوں کے مختلف گروہوں اور تنظیموں میں اختلاف کی صورت پیدا ہو جائے تو ایک ایسی درمیانی راہ نکالی جا سکتی ہے کہ دونوں کا وجود باقی رہے ایک دوسرے کے نظام میں دخل اندازی نہ کرے اور تقسیم کی کوئی صورت ایسی بن جائے کہ ٹکراؤ کے مواقع پیدا نہ ہونا اتحاد اشتراک اور تقسیم کے علاوہ آخری راستہ یہ ہے کہ دونوں فریق اختلاف رائے کو برداشت کرنے پر آمادہ ہو جائیں چاہے آپ کے خیال کے مطابق آپ حق پر اور دوسرا فریق گلتی پر ہو لیکن آپ اپنی بات تو دلیل کے ساتھ پیش کریں اور اپنے طریقے کار کے مطابق کام کریں مگر دوسروں کے ساتھ چھڑ چھاڑ نہ کریں جب کفر کے باوجود کسی کو غیر مسلم اپنے نکتے نظر کو ماننے پر مجبور نہیں کر سکتا تو یہ بات کیسے روا ہو سکتی ہے کہ مسلمان کا ایک گروہ دوسرے کو مجبور کرے ہمیں یہ حق ہے کہ ہم اپنے نکتے نظر کو صحیح سمجھیں لیکن ہمیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ ہم چاہیں کہ ساری دنیا خواہی نہ خواہی ہماری بات کو قبول کر لیں یہاں تک کہ مفتی کی بھی ذمہ داری صرف اس قدر ہے کہ اگر اس سے کوئی بات دریافت کی جائے تو اس کے بارے میں اپنے فہم کے مطابق شرعی نکتے نظر کو پیش کر دیں اور اگر دو گروہوں اور تنظیموں کا اختلاف ہو تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ دونوں اطرف کے ذمہ داروں کو بلا کر ان کو سمجھائیں اور اگر دونوں یا کوئی ایک گروہ آنے پر آمادہ نہ ہو تو دین کے وسیطر مفات کے لیے دونوں فریق کے پاس جا کر اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیل بن السلمہ کے دو خاندانوں میں پیدا ہونے والے اختلاف کی بنا پر خود تشریف لے گئے اور صلح کا راستہ نکالا لیکن اگر فتوہ دینا ہی ضروری ہو جائے تو مفتی کا کام صرف فتوہ دینا اور شرعی نقطے نظر کو واضح کرنا ہے فتوے کو نافذ کرنا نہیں بہرحال جہاں نہ دونوں گروہوں میں مکمل اتحاد کا راستہ نکل سکے نہ اشتراک اور تعاون کا اور نہ قابل قبول تقسیم کار کا تو وہاں ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے اور وہ ہے اپنی رائے پر استقامت کے ساتھ دوسروں کو برداشت کر لینا قرآن مجید نے اہل کفر کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ اگر وہ ایمان نہیں لاسکتے اور توہید کو قبول نہیں کرتے تو اب یہی راستہ ہے کہ اپنے اپنے طریقے پر رہیں اور ایک دوسرے پر جبر و تشدد سے بچے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ ایک اور موقع پر فرمایا گیا کہ ہمارے لئے ہمارے عامال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے عامال ایک شخص کو دوسرے شخص کے عامال کا جواب دینا نہیں ہے لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی ہدایت کے لئے جس طرح بے قرار رہتے تھے قرآن نے اسی پسے منظر میں کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دعوت دینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ تبلیغی جماعت کی تحریک اس صدی میں اٹھنے والی سب سے بڑی اسلامی تحریک ہے جس کے اثرات پرونک شہروں سے لے کر دور دراز کے بیہاتوں تک علماء سے لے کر جدید تعلیمی آفتہ لوگوں تک پڑے لکھوں سے لے کر ناکھواندہ اور انپڑ بھائیوں تک شاہی درباروں سے لے کر غریبوں کی جھوپڑیوں اور ایک حد تک مسلمانوں سے لے کر غیر مسلموں تک وسیع ہے اور یہ اس تحریک کے بانی حضرت مولانا محمد علیہ صاحب کے اخلاص اور جذبے درد کا اثر ہے اس کام کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد دوپہر کے دھوپ کی طرح واضح ہے جو لوگ اس کام میں عملی طور پر لگے ہوئے ہیں وہ بہت مبارک اور خوش قسمت ہیں اور ہم جیسے تہیدامان عمل کے لیے سرمایہ رشق بھی ہیں لیکن ان احباب سے عرض ہے کہ اگر آپ کی تنگ نظری کی وجہ سے کام بکھر جائے تو آپ جیسا کم نصیب بھی کوئی نہیں اس لیے آپ کا فریضہ ہے کہ اتحاد کی طرف بڑھیں اور یہ نہ ہو سکے تو اشتراک اور تقسیم کار کے ذریعے کام کریں اور کم سے کم اتنا تو ضرور ہو کہ اپنا کام کرتے رہیں دوسرے بھائیوں کو بھی برداشت کریں یہ اکرام مسلم کا کم سے کم تقاضہ ہے علماء سے بھی یہی درخواست ہیں کہ آپ دعائی بنیں داروغہ نہ بنیں اگر آپ سے کوئی بات پوچھی جائے تو جو بات آپ کو سمجھ میں آیا انہیں بتا دیجئے لیکن بتانے میں غلو نہیں ہو منکر جس درجے کا ہو نکیر بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے مثال کے طور پر بنگلہ دیش ان دو تین مسلمان ملکوں میں ہیں جہاں سب سے زیادہ عیسائیت پھیل رہی ہے جہاں قادیانی مشن پوری قوت کے ساتھ سرزرم ہیں ان ارتدادی سازشوں کے خلاف وہاں کی حکومت نے کبھی کوئی قدم نہیں اٹھایا اس طرح وہاں لا دینیت اور الہاد بھی روز بروز بڑھ رہا ہے سودی نظام کو تقویت پہنچائی جا رہی ہے کتنے روہنگی مسلمان ہیں کہ بنگلہ دیش کی اجازت نہ دینے کی وجہ سے وہ سمندر میں غرق ہو گئے انہیں بنگلہ دیش کے ایسے غیر آباد جزیرے میں آباد کرنے کی بات چل رہی ہے کہ سمندر کا ایک طوفان پوری آبادی کو غرق عاب کر کے لگ دے گا مگر افسوس کے ان فتنوں کے خلاف وہاں کے علماء نے کوئی قابل ذکر کوشش نہیں کی نہ جذب حمیت نے جوش مارا نہ ان کی رغے غیرت پھڑ کی لیکن آپس اختلاف میں اس قدر جوش کا مظاہرہ کیا گیا کہ گویا غزب بدر اور غزب عہد میں شرکت کے لئے جا رہے ہوں یہ بے بصیرتی کی بات ہے کہ انسان اصل دشمن کا ادراک نہ کر پائے اور اپنے آپسی اختلافات میں علچ کر رہ جائے تبلیغ احباب کا فریضہ ہے کہ وہ ایسے معاملات میں فیصلے کے لئے چند ایسے علماء کا انتخاب کرے جو دونوں گروپوں کے نزدیک متفقن علیہو علماء کا کام یہ ہے کہ پوری دردمندی کے ساتھ اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کرے خود فریق بننے سے بچے ضرورت پڑے تو لوگوں کی خوشامت کرے اور اگر اتفاق کی شکل پیدا نہ ہو تو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی تلقین کرے اور اگر کسی خاص بات کے بارے میں سوال کیا جائے تو مصطفطی پر اس کا جواب واضح کر دیں کہ ہمارے ملک میں اجتماعات صرف تبلیغ احباب ہی کے نہیں ہوتے مختلف جماعتوں کے ہوتے ہیں دیوبندیوں کے بھی ہوتے ہیں بریلویوں کے بھی جماعت اسلامی کے بھی اور اہل حدیث کے بھی اور اس وقت جمعیت العلماء ہند کے بھی دو حلقے قائم ہو گئے اور دونوں کے اجتماعات ہوتے ہیں سوچیں اگر مسلمانوں میں یہ ذہن بن جائے کہ ہمارے ہم فکر لوگوں ہی کا اجتماع ہو دوسروں کا نہ ہو اور اس کے لئے تشدد کا راستہ اختیار کیا جائے تو امت میں کیسا انتشار پیدا ہوگا ملت اسلامیہ کس طرح بکھر کر رہ جائے گی اور ہم دنیانوں مرسوس بننے کے بجائے ایک ایسی شکستہ دیوار بن جائیں گی جس کی ہر عیت ایک دوسرے سے الگ ہو وَبِاللَّهِ التوفیق وَهُوَ الْمُسْتَعَان وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھیں